اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بحافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر بیر بلیلہ سے گزر رہا ہوں اور انشاءاللہ حرم شریف کی طرف میرا جانے کا ارادہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو روڑ آپ دیکھیں یہ ہے بیر بلیلہ اور بیر بلیلہ سے رائٹ ہوں گے تو حرم شریف کی طرف چلے جائیں گے لیفٹ اگر ہوتے ہیں ہم یہاں سے تو قودعی پارکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں ہم ہوں گے رائٹ اور جائیں گے سیدھ حرم شریف کی طرف اور دیکھیں کہ آج کی کیا اپ ڈیٹ ہے آگے جا کے پیدا چلتا ہے کہ ہمیں نماز کہاں ادا کرنے کو ملتی ہے جمعہ کی نماز آگے جاتے ہیں اور جا کے اپنی پوزیشن دیکھتے ہیں شہدہ ہوتل کے پاس پہنچ چکا ہوں یہ ہوتل ماشاءاللہ فائیسٹر ہوتل ہے بڑا زبردست ہوتل ہے اور یہ ہے اس کے نیچے کی جو لکھے وہ یہ ہے یہاں پر اتر تھی ہیں سواریاں ہوتل میں داخل ہونے کے لیے اور اس ہوتل کی آگے پارکنگ بھی ہے آپ اپنی گاڑی بھی پاک کر سکتے ہیں یہاں سے ہم سیدھے چلیں گے اور دیکھتے ہیں حرم شریف کی طرف جا کے کہ ہماری پوزیشن آج کیا ہوتی ہے کہ نماز کہاں ادا کرتے ہیں آگے آیا ہوں ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بس پارکنگ ہے تو آپ جانتے ہیں یہ دیکھیں سامنے جو بسیز کھڑی ہیں وہ آنے والے دنوں میں یہاں پر جو سب سے زیادہ بسیز ہوں گی وہ ہوں گی پاکستان حجاج کرام کی کیونکہ پاکستان حجاج کرام کی جو بیلڈنگز ہوں گی وہ جو اس طرف ایریا ہے کدیس سے پہلے کا وہاں پر جو اکثر ٹاورز ہوتے ہیں وہ پاکستان حجمیشن کے پاس ہوتے ہیں اور ان کی جو سواری ہیں وہ یہاں آتے ہیں زون ٹو کی جو سواری ہیں یہاں آتے ہیں اور یہاں آکے اترتے ہیں اب زون ٹو پچھلے سال کی بات میں کر رہا ہوں آگے جا کے اگلے دنوں میں پتا چلے گا کہ زون ٹو وہاں ہوتا ہے اور کون سی پوزیشن کہاں پر ہوتی ہے خیر میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر جہاں پر کولر رکھے ہوں فریز رکھی ہوں یہ کولر نہیں اور ٹھنڈا پانی یہاں پر آویل ہوتا اور یہ دیکھیں پانی بانٹا جا رہا ہے ٹھنڈا پانی یہاں سے اگر ہم لیتے ہیں یہ ہے جی ٹھنڈا پانی ما شاہ اللہ تبارک اللہ چلتے ہیں اس عرص سے آگے آگے جا کے آگے کی بھی پوزیشن دیکھتے ہیں سرم شریف کے قریب پہنچ چکا ہوں فرس رنگ روڈ کے نیچے سے گزر رہا ہوں اور یہاں پر دیکھیں نمازی ما شاہ اللہ نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر ہی بیٹھ گئے ہیں اور آگے آگے ہو سکتا ہے یہ جو روڈ ہے یہ بھر جا نمازی سے آگے ہم چلیں گے سیدھے اور نماز ادا کریں گے حرم شریف میں یہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ ہے صفہ اور چیٹ اور جو ہوتلیں کیا نام ہیں دارالیمان گفران بغیرہ ہوتل ہمارے لیفٹ ہینڈ پہ ہیں یہ میں پہنچ چکا حرم شریف کے سہینڈ کے بالکل سامنے یہ دیکھیں یہاں سے سہینڈ شروع ہوگا ہے اور یہاں سے اگر میں جاتا ہوں لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں اس طرف اگر میں جاتا ہوں تو مجھے کنگ عبداللہ کلسٹرکشن کی طرف جانا پڑے گا اور نماز وہیں پر ادا کرنے پڑے گا لیکن میں زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چلنے کے بجائے اتنی دھوپ اتنی سخت دھوپ میں چلنے کی وجہ میں یہاں سے صفہ مروہ کی طرف کی چلا جاؤں گا جو کہ راستہ کھولا ہوا ہے یہاں سے اوپر چڑھوں گا وہاں سے لیفٹ ہرائٹ ہو جاؤں گا اور سیدھا حرم شریف کے اندر داخل ہو جاؤں گا جلدی پہنچ جاؤں گا اور جیگے بھی اچھی مل جائے گی پھر ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کے سامنے رشے نماز حرم شریف یہاں سے ہم یہاں پر پہنچ گئے باب اجیاد کے پاس یہاں سے ہم ہوں گے رائٹ اور جائیں گے سیدھے حرم شریف صفہ مروہ کی طرف دروازے کے نیچے پہنچ چکا ہوں جو صفہ مروہ کی طرف لکھتی جاتا ہے اور یہاں سے انشاءاللہ ہم صفہ مروہ کے فرس ٹھلور پہ تو میں کھڑا ہوں شیکنڈ فلور پہ انشاءاللہ جائیں انشاءاللہ اندر داخل ہو گئے اور یہاں سے ہم جائیں گے اوپر سیکنڈ فلور کی طرف ماشاءاللہ کفنا رش ہے ہاں اکبا ہم آگئے ہیں اور دس اگر دیکھنے ساری سیڑھییں نیچے کی طرف کر دی گئی ہیں کیونکہ یہاں پر بن چکا ہے رش صفہ مروہ کی طرف بھی جمعہ کی نماز عطا کرنے میں کافی رش بن چکا ہے الحمدلہ ہم اوپر آگے واقعی راستے بن چکا ہے اے مہ ense د некے جائیں ہیں یائی مخمی اے مجھے راستے اذا موسیقی 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 میں جو آیا تھا تو اس راست پر آیا تھا اور یہاں سے اس کے اوپر سے حرم شریف میں داخل ہوا تھا اس کے اوپر والے فلور میں سے اب ہم نکل رہے ہیں نیچے والے فلور میں سے میں نکال لگایا کہ یہاں سے آپ حرم شریف سے رشنہ آپ کے سامنے یہاں پر لوگوں کو روکا ہوا ہے تاکہ رشنہ بنے اور جو اس طرف سے نکل رہے ہیں ان کو جانے دیا جا رہا ہے باہر اور یہ دیکھیں ہمارے نائٹ رن پر ہے یہ صفحہ کی پہاڑی صفحہ کی پہاڑی کی بھی آج زیارت ہو رہے ہیں سفحہ کی طرف سے بھی جو نمازی نکلنا وہ بھی سارے اسی طرف جا رہے ہیں سارا رشی شروع ہو رہا ہے بھوڑا سا آگیا ہے اور رش بن گیا ہے رش بننے کی وجہ صرف یہ ہے کہ درمازے سارے کھڑے اور جتنے بھی نمازی تھے مرہ زائرین تھے سب کے سب اب نکل رہے ہیں حرم شریف سے اور جس کے لئے سے یہ رش بھوڑا سا بچھوڑا ہے یہ صرف اور صرف یہاں تک رش ہوگا اس کے بعد رش بھی ختم ہوگا ہے یہ جی ہم پہنچ کے سہن میں بلکل یک لاک تاور آگیا سامنے اور یہاں پہنچ چکے اس طرف سے ہے جی وہ رش جس کے انگر سے جس کے ساتھ ساتھ میں آرہا تھا اب یہاں سے جانے کا ہے ارادہ واپس اجاد کی طرف واپس چلتے ہیں اپنی گاڑی کے پاس سے اس طرف سے اگر ہم دیکھیں میں کھڑا ہوں بلکل یہ آپ دیکھنے ہیں کہ حرم شریف کی باؤنٹی یہاں پر خاتم ہو رہی ہے اور یہاں کھڑے ہو کر اگر ہم دیکھیں تو یہ پوزیشن ہے کنگ پاہ گیٹ کی اور یہ میرے اوپر دیکھیں ماشاءاللہ پنکھا جو چل رہا ہے موسم کو تھنڈا کرنے کے لئے ساتھ ساتھ پانی کی پوار بھی چل رہی ہے وہاں کی پوزیشن آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لی کنگ پاہ گیٹ کے سامنے کا رش اور کنگ عبدالعزیز بن کنسٹرکشن کا کام چل رہا اور یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں حجیات گیٹ سے ان کا رش راہ کے سامنے الحمدللہ و شکل اللہ یہاں سے چلیں گے ہم آگے حجیات کی طرف اپنی گاڑی کی طرف پاپس آتے آتے وہاں پر دوبارہ پہنچ چکا ہوں یہاں پر پانی بانٹا جا رہا تھا یہ دیکھیں یہ گاڑیاں ہیں جن کے اندر پانی بانٹا جاتا ہے اور یہ وہی بہار ہے یہ رمضان سے پہنے بارے پچھلے جمعے میں نہیں پھلے لیکن یہ جمعے ماشاءاللہ دوبارہ کرلا وہ ہی بہار دوبارہ آ چکے پانچ گاڑیاں ہوتے ہیں آج چار گاڑیاں ہیں ایک گاڑی کم ہے وہ گاڑی میں انساءاللہ آ جائے یہاں پر ماشاءاللہ پانی بانٹا جاتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھنڈا پانی بوتل کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی بتا چل رہا ہے کہ کتنا چھنڈا پانی اب ہم نے جانا آگے اپنا سفر پورا دھنا میں واپس اور تھوڑا سا آگے آیا ہوں وہاں پر پہنچ چکا ہوں جہاں پر پاکستانی چھنڈا لیے کھڑے رہتے ہیں میں ہر دفعہ بتاتا ہوں یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لے کے اور اس جگہ پہ جہاں پر یہ حاجی صاحب کھڑے ہیں ویلچئر کے ساتھ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ جو پاکستانی حاج میشن کی ٹیم کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ جھنڈا جو ہے جھنڈا کہہ رہا ہوں مائک لے کے کھڑے رہے تھے اور آواز لگا رہے ہوتے ہیں پلانے زون والے زون نمبر تین زون نمبر چار زون نمبر پانچ والے آواز لگاتے ہیں کچھ بسیز وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں جو سرنگ سے آتی ہیں اور کچھ بسیز یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں جن حجاج کرام نے اس طرف جانا ہوتا ان کی بسیز یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں یہ پوزیشن ہوتی ہے اور یہ دن انقریب شروع ہونے والے ہیں کچھ دیر نہیں ہے لیٹ نہیں ہے انشاءاللہ سر رہے ہیں بہت جو تھی آگے جاؤں گا اب اپنی گاڑی کی طرف اور آج آج کا جو ویڈوک ہے وہ یہی پر ختم کرتے ہیں کمنٹ کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مند بولیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ